دنوبی وزیرستان کے علاقے سمر باغ میں موبائل فون سیرس اور فورجی کی فراہمی کے لیے دھرنا جاری ہے مظاہرین نے ایک سو انیس روز سے وانہ ٹانک روٹ پر بیٹھے ہیں بات کریں گے دون نیوز کی نمائندے سراج الدین میں ہمیں جوائن کیا سراج بتائیے گا مطالبات کیا ہیں مظاہرین کے دیکھیں یہ تقریباً دس ازار آبادی والے گاؤں ہیں ان کے ہاتھ ہیں ان کے سٹوڈنٹس ہیں زیادہ نوجوان ہیں ان لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے مین جو وانہ ٹانک روٹ ہے ان لوگوں نے اتجازی دھرنا قائم کیا گیا ہے ایک سو انیس دن ہو گئے اس دھرنے کو متلسل یہ لوگ دھرنے پر بیٹھتے ہیں اتجاز ہیں ان لوگ کا یہ کہنا ہے کہ جدید تیکنالیسی کے دور میں بھی ان کے علاقے میں نہ تو ٹیلی فون سرویس ہے نہ موبائل ہے نہ فورجی سرویس ہے وزیزم پاکستان عمدان خان نے اعلان بھی کیا تھا کہ اس سے بہوجود بھی وہاں پہ اخضامات نہیں کیے گئے ہیں ابھی تک تاور لگانے یا موبائل سرویس بحالی کے لیے کوئی اخضامات نظر نہیں آرے وزیزم کے اعلان کے بعد وانہ اور جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ اخضامات ہوئے ہیں لیکن جو سمرباق جیسے دیہات اور جو سے علاقوں میں ابھی تک کوئی اخضامات نہیں ہوئے ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ وزیزم کے اعلان کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے ہیں ان کے علاقے میں ٹیلیفون موبائل سرویس روپورٹ جی کے بحالی اور وہاں پہ نرور بچھانے کے لیے اخضامات ہوتھائے تاکہ اس دور میں لوگ سے تیگنالیجی سے مستفیت ہو سکتے ہیں بہت شکریہ سراج